سب سے پہلے تاریخ فدر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ سوٹزر لینڈ میں جو ہوا اس کو لے کر اتنا ویرود کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھئے ویرود اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک غیر اسلامی چیز پہ پکڑے جانا یعنی برکہ کا اسلام سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن کے اندر آیتیں میر پاس یہاں پڑی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں سٹریٹ بات لکھی کہ عورتوں سے کہا اپنے سینوں کو ڈھانپو یہ بالکل سنای ہے چہرے کا اور بالوں کا کوئی ذکر نہیں ہے عورت کی فرنٹ باڈی کا کیونکہ عرب جو تھے پری اسلامی عرب وہ جب فوجیں ان کی جاتی تھیں تو وہ ناچتی تھیں اور اسی لیے بھی کہا کہ پاؤں زمین پہ مت مارو تو خاص سپسیفک آیت ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانپو اس کو لے کے انہوں نے بڑھتے بڑھتے آپ سوچئے کہ جب تک عرب عربیا میں تھے برکہ نہیں آیا جب ان کا گریک ارثوڈاکس اور ایرانی نوبلٹی سے تعلق ہوا جب ان نے غیر مسلم شہزادیوں سے بیویاں بنائیں وہاں پردہ تھا کہ نوبلٹی کا چہرہ کوئی نہ دیکھ لے رانیوں یا شہزادیوں کا چہرہ عام آدمی نہ دیکھے تو وہ ان خلیفہوں نے جو امیدوں میں تھیں خاص طور پر یہ کر دیا کہ ہماری بھی جو ہیں جس کے ہم شادی کر رہے ہیں اور ایک دو چار نہیں بلکہ دو دو سو لانڈیاں بھی رکھتے تھے یہ لوگ ان کے چہرے بچائے جائیں تاکہ کوئی نہ دیکھے وہ رسم لے کے آپ بتائیے ہندوستان میں ہندوستان میں تو مردی آئے نا یہ جو اسلامی طور پر جو بھی آیا خوج لے کے آیا مچہرہ بن کے آیا مردی آیا نا اس نے لا کے اپنی عورتوں کو بند کرنے کے لیے یہ روایت تہہ کیا کہ موں پہ پردہ ڈال لو آپ کو یاد ہوگا آپ سے کوئی دو تین سال پہلے کوئی ایک ہزار عورتیں بلکہ پہن کے وہ نیوز کے باہر کھڑی بھی تھی کہ تاریخ پتہ کو ہینگ کرو اور کچھ پتہ نہیں تھا اس میں مرد ہیں یہ عورتیں ہیں تو یہ ایک ڈھال بن گئی ہے یہ تو اسامہ بن لادن اور ملہ عمر کا لباس ہے اس کا اسلام یا مسلمان عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرد اس کو اپنی پروپٹی کی طرح ٹریٹ کرے کہ یہ عورت ہے میری اور میں اس کا مالک ہوں یہ کوئی اپنی مرضی نہیں رکھ سکتی اسی لئے رکھا ہے آپ کہیں جائیے کہیں اسلامی ملکوں میں جائیے اب تو ساؤدی ریبیا میں کھڑی ہو گئی ہیں عورتیں جو ماہیں باہر سے پڑھ کے آئیں وہ کہہ رہی ہیں کیا ہے نہ ٹرکی میں نہ انڈونیشیا کے اندر نہ ایران میں ایران میں ایک عورت آپ کو نہیں ملے گی برکے میں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں یہ پاکستان میں بھی نہیں تھا میں نے دیکھا ہی نہیں برکہ جب تک میں یہاں کینیڈا میں آؤں جہاں میں آکے دیکھا کہ ایک پڑھے لکھے مسلمان جو جماعت اسلامی مسلم برادرہوٹ سے جن کا تعلق ہے انہوں نے برکے کاریبات کیا ڈپٹہ ہٹا کے ہجاب کیا ہندوستانی بچیوں کی جو لباس تھا ڈپٹہ ہڑنا سر کے اوپر کسی عرب نے اڈاپٹ نہیں کیا لیکن ہر ہندوستانی پاکستانی بچی سے کہا گیا تم عرب کا ڈریس اڈاپٹ کر لو تو یہ اسلام کی لڑائی نہیں ہے اور کہ اسلام دشمنوں سے یا یہودیوں سے یا ہندووں سے کرنا کے ویسٹ ہمارے اگینسٹ ہے نہیں ہم خود اپنے اگینسٹ ہیں ہم خود اپنی ماں کے پاؤں پر کلھاڑی مارتے ہیں اور وہ عورتیں جن جو باہر جا کے کام کرتی ہیں سب کے ساتھ ایکوالٹی پر ملتی ہیں ان کی اولادیں دیکھ لیں اور اپنی دیکھ لیں فرق آپ کو ساب ملتی ہیں